اسلام علیکم دوستو دیسل محمد عثمان آپ دیکھ کریں میری یوٹیوب چینل حافظ عثمان دوستو ایک اکلماند نوجوان وہ دریاہ کے راستے روم پہنچتا ہے روم پہنچ کر وہ روم کی ایک جامع مسجد میں جاتا ہے وہاں پر کچھ دن ٹھہرتا ہے اور جامع مسجد کے جو متولی ہوتے ہیں تعاون کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس کی خدمت کرتے ہیں جب کچھ دن گزر جاتے ہیں تو ایک نوازی اسے کہتا ہے کہ بھائی تم مسجد کا کڑا اٹھا کے باہر پھینک دینا تو جب دن گزرتا ہے تو وہ نمازی جب واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس مسجد کے اندر وہ نوجوان موجود نہیں ہوتا اور جب یہ بات دوسرے لوگوں کو بتاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ شاید وہ یہ متقبر ہو تقبر کے وجہ سے اس نے یہ کام نہ کیا ہو ہو سکتا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ بات ہو کہ میں خدا کے گھر کے صفائی کروں اسے یہ کام نہیں ہوگا اس لیے وہ یہاں سے بھاگ گیا تو جب لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی تو وہ نوجوان کو تلاش کرنے لگے لیکن نوجوان ان کو کہیں نہیں ملا تو ایک دن وہ نمازی جس نے وہ نوجوان کو کہا تھا کہ تم کڑا باہر پھینک دینا اس کو وہ نوجوان گلی میں نظر آتا ہے تو وہ اس کا بازو پکڑ لیتا ہے اور اسے پکڑ کر کہتا ہے کہ اے نوجوان تم کتنے بڑے متقبر ہو تمہارے اندر کتنا تقبر ہے کہ تم سے کہا تھا کہ تم خدا کے گھر کی صفائی کر دو کڑا اٹھا کر باہر پھینک دینا لیکن تم نے وہاں سے کڑا اٹھانے کی وجہے خود ہی رفو چکر ہو گئے ہو تمہیں معلوم نہیں خدا کے گھر کی صفائی کا کتنا عجر و سواب ہے اللہ کتنا راضی ہوتا ہے خدا کے گھر کی صفائی کرنے سے جب اس نوجوان نے یہ بات سنی تو وہ رونے لگا تڑپنے لگا آہوزاری کرنے لگا کہنے لگا اے بھائی یہ بات یہ نہیں ہے بلکہ میں خود کو مسجد کا کڑا سمجھتا ہوں میں نے مسجد کو کڑے سے صاف کر دیا ہے میں نے اپنے جیسے کڑے سے مسجد کو صاف کر دیا ہے اس لیے میں مسجد میں نہیں جاتا تو جب اس نوجوان کی یہ بات سنکے وہ نمازی کہنے لگا ہاں دوست بات تو ایسے ہی ہے تو دوستو اجز ہو تو ایسا ہو انکساری ہو تو ایسی ہو کہ مرد حق ہمیشہ خود کو حکارت ہی کی نظر سے دیکھتے ہیں دوستو کسی نے کہا ہے کہ اجز سے بڑھ کر آجزی سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہے اور تکبر سے بڑھ کر کوئی غنا نہیں ہے دوستو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں آجزی اور انکساری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین